بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنے عوض و امان میں رکھے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ابھی مجھے چاہیے تھی کچھ چیزیں جو کہ مجھے لینی تھی اور موسم بھی کافی خراب ہو رہا ہے تو میں نے سوچا چلیں جاتی ہوں اور کچھ چیزیں لے آتی ہوں تو ابھی میں جاؤں گی اور جو چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی تو وہ میں لوں گی تو اب میں آگئی ہوں سٹور کے اندر کیونکہ مجھے یہاں سے کچھ ٹوئیز دیکھنے تھے جب میں آ رہی تھی تو مجھے کسی اپنی فرینڈز نے فون کیا ہے کہ جب آپ جاؤ تو میری لئے کچھ ٹوئیز ویرا لے آنا تو سردی کافی زیادہ ہے اس لئے باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے برحال میں دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ میں مجھے جو بھی پسند آیا تو میں لے لوں گے اور مجھے اپنے لئے بھی جو چیزیں چاہیے تھی نا وہ بھی میں ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ یہ ہم نے لینی ہے تو وہ بندہ بولی جاتا ہے سپیشلی میں اپنی بات کرتی ہوں میں ہمیشہ سے بول جاتی ہوں یہاں سے میں نے کچھ فروزن چیزیں لیے ہیں اور کچھ دوسری چیزیں جو مجھے ضرورت تھی یہ دیکھیں میری ٹرولی اس میں میں نے کچھ چیزیں رکھ لیے ہیں اور کچھ چیزیں ابھی ملی ہی نہیں ہیں چلیں جی اب میں آگئی ہوں اپنے شیف کچن میں اور میں آج آپ کے لیے چکن سٹیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن سٹیک بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے ٹھو پاؤنڈ چکن لیا ہے اور آئل ہے اور اس کے ساتھ کچھ سپائسز ہیں ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون جنجر اور گالی کی پیسٹ لیے ون ٹیبل سپون اس میں میں نے سولٹ ڈالا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ٹرائی پورینڈر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹیبل سپون پیپری کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون ہالتی اس میں میں نے شامل کر لیا ہے اور آدھا لیمون اس کو اچھی طرح سے سکویز کر کے سارا چیز سے نکال لینا ہے اب ساری چیزیں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چکن سٹیک میں نے لے لی ہے اور جتنا بھی ہمارے پاس چکن سٹیک ہوں گی ساری چکن کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے بیٹر کے ساتھ چکن کو مسالے میں مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو نہ تقریبا دو گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گے پین کو میں نے گرم کر دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیا ہے اب چکن سٹیک ساری اس پین میں چلی جائیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھے طریقے سے شلو فرائی کرنا ہے مدہ منٹ کے بعد سائٹ چین کرنی ہے اب ایک سپون کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے دھل جائے اندر سے بھی تقریبا پندرہ منٹ کے لیے اس سائٹ سے بھی گھو کریں گے دوبارہ سائٹ چین کریں گے یہ دیکھیں کلر ہمارا کتنا اچھا آ رہا ہے تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد اس کو ٹرین آور کر لیں چکن سٹیک ہماری ریڈی ہوگی ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اس میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں اب گرم گرم سٹیکس کو میں ڈیش آٹ کر لوں گی یہ دیکھیں ہماری سٹیکس پیکل ریڈی ہیں انجوئی کریں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی